السلام علیکم غزہ پہ اسرائیل کی بمباری اور بربریت کا آج ستائیس وعہ دن ہے یو این او کی آج کی رپورٹ کے مطابق اب تک تقریباً نو ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور بدقسمتی دیکھئے کہ اس میں با ساٹھ فیصد بچے اور خواتین ہیں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف مزمت تک محدود ہیں اور شرمناک بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے پچپن سربراہان اور ڈیر عرب مسلمان بھی بے بس نظر آ رہے ہیں مجھے ترکی کے دانشور نجم الدین اور بکان کی وہ بات یاد آ رہی ہے اس نے ایک بار کہا تھا کہ اگر اس دفعہ اللہ نے ابابیلے بجوائی تو وہ ستر لاکھ یہودیوں کو نہیں ڈیر عرب مسلمانوں کو کنکریہ ماریں گی بلکل صحیح ہے جو بے حیثی ہے جو لاچارگی ہے اور جو لاچارپن میں فلسطینی اکیلے اس ظلم اور بربریت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں اللہ فلسطینیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے موسیقی موسیقی